ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے یہ ہے آج کے آج کا ہیومرس ڈیکلمیشن ہے ہمارے آج کی جو پہلے مقرر ہیں ان کا نام ہے مزر خان صاحب مزر خان صاحب کا تعلق ہے سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ ان ٹیکنالوجی کے رولز انڈ ریگولوشنز آپ لوگوں کو معلوم ہیں آج کا جو ونر ہے وہ کالیفائی کرے گا اگلے راؤنڈ کے لیے یعنی کہ آج کے دو ونرز کالیفائی کریں گے اگلے راؤنڈ کے لیے یعنی کہ حبیب آئل ملز کی کار کے لیے جن کا پیغام ہے کہ آپ حبیب آئل استعمال کیجئے کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے آج کا جو رنر اپ ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جائے گا وی بی بائی ہیمانی کی بائیک اور ہمارا یہ پیغام ہے کہ آپ قدرتی اور خالص طرح زندگی کے لیے وی بی بائی ہیمانی استعمال کیجئے جی میں بڑا معصوم ہوں نام ہے میرا پپو مگر آپ میرے بھولے پن کو میری کمزوری نہ سمجھ لیجئے گا کیونکہ جب میں نابالک تھا تو کروڑوں کے فلیرز کا مالک تھا اور مجھے نا کیلبری فونڈ سے لے کر قطری فونڈ تک سب پتائے پر میں بتاتا کسی کو نہیں کیونکہ اببو یہ کہتے ہیں اور باجی کا بھی یہی کہنا ہے ہوتا سب کے پاس ہے بتاتا کوئی نہیں مگر ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے صدر علی وقار ذرا میری عمر دیکھئے کسی شبانہ رخصانہ فرزانہ ریحانہ کی بات کریں کوئی دل برانہ اور آشکانہ سا افسانہ چھڑیے یہ کہا پانامہ اور آشیانہ لے کر بیٹھ گئے خیر مجھے خاموش ہی رہنے دیجئے کیونکہ اگر میں کچھ بولوں گا تو گھر کے ہی راز کھولوں گا کیونکہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے صدر علی وقار ویسے تو میں بڑا سخت لونڈا ہوں پر موضوع نے میرے جذبات بڑھا دیئے پھر مجھے شمیم سے لے کر ماہین تک اور ماہین سے لے کر سنم تک کا سفر یاد آنے لگا جب پہلی مرتبہ اس نے مجھے اپنے آٹے سے بھی گورے ہاتھوں کی فلٹر زیادہ تصویر بھیجی تھی تو پتہ بادامی بھائی میرا دل کیسے مچل رہا تھا میرا دل ٹھیک ویسے ہی مچل رہا تھا جسے آج سے کچھ دن پہلے عوام کے درمیان جب ایک نعرہ لگا تھا تو آپ کا دل دھڑک رہا تھا خیر خیر ہماری پہلی ملاقات پرانے گولی مار کے اسی پرانے گندے بدبودار نالے کے اوپر ہوئی اور ملاقات کے شروعات میں جھڑکا کچھ اس طرح دیا سنم نے اپنی ظلفوں کو جھڑکا کچھ اس طرح دیا سنم نے اپنی ظلفوں کو اکھٹے سات جویں میری دامن میں آگری پھر کیا ہوا میں بھی ڈوبا وہ بھی ڈوبی میری عاشقی بھی ڈوبی اور ساتوں کی ساتوں جوہ بھی ڈوب گئی ہم دو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی ڈوبے حالی وقر میرے تو بس چھوٹے چھوٹے خواب ہیں جس میں پکوڑے سموسے اور کباب ہیں مگر مگر ہم درخت بیچتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں ووٹ کو عزت دیتے ہیں پر ووٹر کو خوب کھوٹتے ہیں کیونکہ ہم دو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی ڈوبیں گے شکریہ بہت شکریہ جناب مزر خان صاحب ہماری آج کی دوسری مقررہ ہیں مہجبین سلیم جناہ سندھ میڈیکل یونیورسٹی سے مہجبین وقت آپ کا شروع ہوتا ہے اب مسجد کے اہاتے میں عورتوں کے خانے میں محفل پرنور ہے دعائیں جاری ہیں زارو قطار آواز آ رہی ہے اے خدا بخش دے اے خدا دنیا اور آخرت میں مغفرت فرما دے اے خدا ماف کر دے اے خدا اے آروائے میں مزہ سے بچا لے مگر آلی وقار مگر آلی وقار قسمت ایسی کہا آلی وقار قسمت ایسی کہا ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی ساتھ لے ڈوبیں گے کہ مشتق آلی وقار آگے چلتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں فیس بک پہ انتہائی کوارے لوگ انتہائی سستے ترسے ہوئے کوارے لوگ اور آلی وقار جو عابد سے عابدہ رزوان سے رزوانہ شکیل سے شکیلہ اور نبیل سے نبیلہ بن کر لوگوں کو ڈوباتے ہوئے مصروف ہوتے ہیں آلی وقار یہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہوئے ہمارے بھی بھائی ان کا شکار ہوئے ہمارے بھی بھائی بیمار چھوڑ گیا انہیں چیٹنگ کا بخار غالب میر سب دیوان پر ڈالے اور کر بیٹھے اپنی محبت کا اقرار کچھ اس طرح سے میں نے معصوم بہاروں میں تجھ کو دیکھا ہے ان حسین نظاروں میں تجھ کو دیکھا ہے آلی وقار مگر گستاخی یہاں ہوئی کہ ساتھ ہی مانگ لیا موقع دیدار وہاں سے ہچکچاہت برقرار یہاں سے اسرار بار بار اور جب چہرہ ہوا نمودار تو بھائی کے موں سے نکلا بے اختیار کے بیٹا لگ گئی میرا مطلب ڈوب گئی یعنی ہم تو ڈوبیں گے سنم تمہیں بھی ساتھ لے ڈوبیں گے آلی وقار سب کی چھوڑی اپنی بات کرتی ہوں سب سے پہلے آتی ہیں ڈاکٹر پھر آتی ہیں خوبصورت نرسے پھر آتی ہیں بدصورت نرسے اور پھر آتی ہیں آلی وقار پھر آتے ہیں سب سے بدصورت نرسے اور آلی وقار سب سے نیچے پیروں سے ذرا دو سنٹی میٹر اوپر آتے ہیں مجھے جیسے میڈیکل سٹوڈنٹ آلی وقار یہ ہمیں اس طریقے سے ڈوباتے ہیں جس نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے ہیں چار بچے ڈاکٹر کے سامنے نکلی وہ کواری جس نے کہا تھا میرے سر میں ہے درد اس نے نکلی قبض کی بیماری تو آلی وقار میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم مگر تمہیں بھی ساتھ لے ڈوبیں گے کہ آلی وقار سب سے بعد میں ہمارے آس آتے ہیں ہمارے وہ محبوب دوست جو ہمیں ڈوبانے کے لیے ہر پانچ منٹ کے بعد امتحانات کے دوران ہر پانچ منٹ کے بعد میمز میں ٹیک کر کر کے کر کر کے کر کر کے ڈوباتے رہتے ہیں اور آلی وقار سب سے آخر میں ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں ایک شوشہ چھوڑ داتے ہیں کہ وہ ڈرامے کی وقت آپ کا ختم ہو گیا بہت شکریہ آپ کا ماجمین سلیم صاحبہ ہمارے آج کے تیسرے مقرر محمد مجتبہ تعلق آپ کا نیڈی یونیورسٹی سے وقت آپ کا شروع ہوتا ہے اب جسے بھی جتنا پیار دو جسے بھی جتنا پیار دو وہ محبت کا روک دیتے ہیں جسے بھی جتنا پیار دو وہ اتنا ہی محبت کا روک دیتے ہیں وسیم بھائی سے قربانی کی خال بھی مانگو وسیم بھائی سے قربانی کی خال بھی مانگو تو وہ پھر بھی ڈبلیو بی کی بائیک ہی دیتے ہیں صدر زیوکار گفت دینے کے تو اتنے ہی عادی ہو گئے ہیں کہ کسی نے کہا کہ وسیم بھائی وسیم بھائی مجھے انام چاہیے مجھے گفت چاہیے تو کہنے لگے تو میں نعرہ لگاتا ہوں مجھے گفت چاہیے جب وہ کہنے لگے کہ ہم نہ ہو ہمارے بعد تو وسیم بھائی دل ہی دل میں کہنے لگے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے مگر وہ نعرہ تو کچھ یوں تھا کہ ہم نہ ہو ہمارے بعد پاکستان زندہ بات صدر زیوکار میں نیٹ کے پیکیج کو یوں خرچ کیا کرتا تھا کہ نام اس کا لکھ کر سرچ کیا کرتا تھا میں نیٹ کے پیکیج کو یوں خرچ کیا کرتا تھا کہ نام اس کا لکھ کر سرچ کیا کرتا تھا اس کے دو مست مست نین میرے دل کا لے گئے چین گفتگو اچھی لگی جو کہ گفتگو اچھی لگی جو کہ نظر اچھا لگا گفتگو اچھی لگی زوکیں نظر اچھا لگا بڑی مدتوں کے بعد کوئی ہمسفر اچھا لگا ہم الجے اس کے خیالوں میں ایسے افریکن بچے کے بالوں کے جیسے ہم الجے اس کے خیالوں میں ایسے افریکن بچے کے بالوں کے جیسے پیار ہوا اقرار ہوا کئی بار تقرار ہوا پھر کیا ہونا تھا وہی ہوا جو صدیوں سے عشق و محبت میں ہوتا آ رہا ہے خود تو ڈوبی لیکن مجھے بھی لے ڈوبی پھر کیا ہونا تھا صدر زیوکہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ بتایا جائے اے دل نادان تجھے ہوا کیا ہے کہ اچانک سما ویران ہو گیا کہ میرے ہونٹوں سے جنبش سنائی گئی اور میں یہ کہنے لگا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو لے ڈوبیں گے میری یہ تقریر سن کے عابد بھائی کہہ رہے ہیں میری یہ تقریر سن کے عابد بھائی کہہ رہے ہیں بیٹا ذرا دیکھو اس طرح بڑی بڑی چھوڑنا چھوڑ دو اقرار بھائی کہہ رہے ہیں اس طرح بیویوں کا مزاک وڑانا چھوڑ دو وسیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی یوں کسی کا قیمتی وقت برباد کرنا چھوڑ دو اور ایک وقت وہ آئے گا جب وہ کہیں گے کہ تقریر کرنا ہی چھوڑ دو ہمارے آتھ کے آخری مقرر فائز علی خان تعلق آپ کا جامعہ کراچی سے جناب صدر علی وقار میں فائز علی خان آج اعلان کرتا ہوں نہ تو میں خود ڈوبوں گا اور نہ کسی کو لے کے ڈوبوں گا کیونکہ صدر علی وقار ڈوبنے کے لیے جگہ گھیرنا اور وزن کا ہونا ضروری ہے صدر علی وقار جگہ تو میں بالکل نہیں گھیرتا وزن آپ کے سامنے ہے صدر علی وقار اگر مجھے کوئی کراچی کی مشہور بوری میں بند کر کے بھی سمندر میں پھیک دے گا تو صدر علی وقار میں ڈوبوں گا نہیں اوپر اوپر تیروں گا اور صدر علی وقار اگر میں ڈوب بھی گیا تو ہر مچھلی سے چینج کا فاصلہ رکھوں گا اور صدر علی وقار اگر ویسے بھی میں سمندر میں ڈوب بھی گیا تو صدر علی وقار کرانچی کی ہر لڑکی کی طرح مچھلیوں نے بھی مجھے اپنا چھوٹا بھائی بنا لینا ہے جنابے والا کرانچی کی جامعات کا لڑکے خوب جانتے ہیں کہ جنابے والا نہ میں کھیلتا ہوں نہ کھیلنے دیتا ہوں معصومانہ سوال سے بازنا ہے اور مالکان صاحب سوال کر ڈالا کیا آپ کو یقین تھا یہاں سے پیٹرول نکل آئے گا صدر علی وقار ان کے معصومانہ سوال سے تنگ آ کر انہوں نے اپنے پیٹرول بم کو آگ لگا دی بلکل ویسی آگ جیسی آگ وسیم بھائی اپنے پرگرام میں معصومانہ تیلیوں سے معصوم سیاستدانوں کو لگاتے ہیں مگر صدر علی وقار آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی آخر میں وسیم بھائی ایسے مٹی ڈالتے ہیں کہ نہ خود ڈوبتے ہیں نہ اپنے مہمان دوستوں کو ڈوبنے دیتے ہیں صدر علی وقار اقرار بھائی بچپن سے بہت ذہین طالب علم تھے جنابے والا کمرہ امتیان میں سوال آیا کہ آدمی پانی میں ڈوبتا ہے تو واپس کیوں نہیں آتا اقرار بھائی نے جواب دیا کیونکہ آدمی پانی میں حل پذیر ہے صدر علی وقار خود تو ڈوبے اور کمرہ امتیان میں لوگوں کو بھی لے ڈوبے صدر علی وقار میرے ایک دوست چجی جنابے والا انتہائی نائل شخص اس کے دادہ نے کہا ڈوب کے پرو صدر علی وقار کتابیں بولنا بھول گئے صدر علی وقار ہم تو ڈوبے ہیں سنم لیکن آئندہ آنے والے مقررین کو ڈوبنے نہیں دیں گے جنابے والا اسی لیے میں آج یہاں ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہوں اور جنابے والا وہ سوال یہ ہے کہ جب انسان کو چار شادیوں کے مواقع مل سکتے ہیں تو صدر علی وقار چار بر کالیفائی کے مواقع کیوں نہیں مل سکتے صدر علی وقار آج کی میری تقریر کا موضوع دراصل نمائے فکریہ ہے ان تمام سنجیدہ مقررین کا جو یہاں سے مزائی تقریر کرنے کے بعد اپنا بوریہ بستر بان کر گھر جا چکے ہیں جنابے والا ایک مقررین نے مجھے کال کی اور پوچھا مزائی تقریر کر رہے ہو میں نے جی بالکل کہنے لگے مزائی تقریر کی تاریخ بتاؤ میں نے مزائی تقریر کی تاریخ کتنی برانی ہے کہنے لگے جتنی وفاقی وجڑ کی شکریہ آپ کی سماعتوں کا شکریہ بہت شکریہ نمائے چار مقررین آئیے گا کومنٹ کریں گے کلا لے سنسا بلکل یہ نوٹ کر لیں اچھا مقابلہ کچھ مقررین نے بہت اچھا بولا کچھ نے بہت بھلو لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پرابلم ہمیں پہلے دن سے ہی فیس کرنا پڑ رہی ہے کہ چونکہ عام طور پر جب ہم مقرر کی بات کرتے ہیں جب ہم ڈیبیٹ کی بات کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ جی فلان آدمی اپنے کالج میں ڈیبیٹس کرتا ہے تو وہ سنجیدہ ڈیبیٹ عام طور پر اس سے مراد لی جاتی ہے تو زیادہ تر مقررین کا تعلق سنجیدہ مباحثے سے یا ڈیکلیمیشن جو روایتی طرز تقریر ہے اس سے ہے تو یہ ایک امتحان میں ڈالنا ہوتا ہے میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہم ایک طرف سے یہ نائنصافی ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جنہیں سیریس موضوع مل گیا وہ تو اگلے راون میں کالیفائی کر جاتے ہیں لیکن وہ لوگ جو اچھے سنجیدہ مقرر ہیں لیکن مزاہیہ موضوع ملنے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے ڈیلیور نہیں کر پاتے تو ان کا بھی کوئی علاج اور حل ہونا چاہیے اس پہ ہم ایک بار دوبارہ سے ریوائز کرنے کی ضرورت ہے نتیجہ آپ دفعیہ نامس کریں گے لیکن مہجمین بس آپ کا پرابلم یہ تھا کہ آپ کو تقریر ٹھیک سے یاد نہیں تھی آپ بھی مشتبہ صاحب تھوڑا سا تقریر یاد ہوتی تو اور زیادہ بہتر ڈیلیور کر سکتے تھے میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کا جو ایکسنٹ تھا وہ آپ کو کمپلیمنٹ کرتا آپ کو اور زیادہ مدد کرتا لوگوں کو آپ کے مزاہ کو سمجھنے میں چلے جب تک جج صاحب اچھا ہوگئے چھیک ہے بتائیے نہیں میں نے سپانسر آنانسمنٹ کرنا دوں تو بعد میں بھی ہو سکتا کر دیں کر دیں اچھا ہمارا پیغام ہے دیگہ تو بھائیں آج کے جو دو وینرز کے بھی نام لیے جائیں گے وہ دونوں کوالیفائی کر جائیں گے اگلے راؤنڈ کے لیے یعنی کہ حبیب آئل کی کار کے لیے جس کا فائنل مقابلہ ہوگا ستائیس رمضان المبارک کو حبیب آئل کا پیغام ہے کہ حبیب آئل استعمال کیجئے کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے اور آج سے پھر ہم یہ کر رہے ہیں اب یہ اگلے راؤنڈ کے شروع ہوگی ہے کہ اب رنر اپ کے لیے چونکہ جو وینر ہے وہ اب کار کا امیدوار بنتا جا رہا ہے تو ہم رنر اپ کو آج جو مقابلے سے باہر کریں گے ان کے ساتھ بائیک جائے گی not the top scorer but the runner اپ کے ساتھ جائے گی WB بائی ہیمانی کی بائیک اتنا کہ آج کی جو دو بچوں نے qualify کیا ہے ان دونوں بچوں کے نمبر برابر ہیں تو یہ تو تیہ ہو گیا تو بائیک کیا ہوگا دو بچوں نے qualify کر لیا اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اقرار بھائی اور میں نے دونوں نے اپنے marks دیکھے ہیں تو بنیادی طور پر مزہ delivery اور public response جس کا جتنا زیادہ آیا جو جتنا زیادہ سمجھا گیا اس کی بنیاد پر first or second کا فیصلہ ہوگا اگر آپ غور کریں تو point five mark کا فرق جو ہے وہ ان کے پاس ہے point five mark کا فرق میرے پاس ہے جس کی وجہ سے دونوں بچے qualify کر رہے ہیں میں دونوں کے نام announce کر دوں اس کے بعد اس کی first position ہوگی آگے کوئی نہیں آئیے گا جب first position announce ہو تو دونوں ایک ساتھ آگے آ جائیں یا second position اور third position ایک ساتھ الگ کر دیں آپ کی عرضی ہے جس طرح مناسبت آج چاروں بچے بہت اچھا بولے صرف مشتبہ ایک جملہ تھا میرا کہنے کا دیکھو بیٹا جب آپ humor ادا کر رہے ہیں تو کیا غصہ سے humor کر سکتے ہیں نہیں ہوتا نا تو کم از کم آپ کی tone لو ہونی چاہیے تھی ماجبین نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنی اس بات کا یادہ کیا جو کہ اقرار بھائی نے کہا کہ سنجیدہ مقرر کے لیے یہ بہت اچھا سنجیدہ declamation بولتی ہیں اور جب ان کے حصے میں humor آئے گا تو obviously ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اور انہوں نے وہ دعائیہ ابتدا سے جو کیا وہ انہوں نے اپنے دل کی بات ہم تک پہنچائی اس پر انشاءاللہ والعزیز آئندہ کے لیے ہم ضرور غور کریں گے آج کی second position دو بچوں نے برابر مارکس حاصل کیے آپ دونوں کا میں نام لے رہا ہوں second position اس کے بعد announce کروں گا آج کے دو callifier آپ کا تعلق ایک کا تعلق ہے کراچی یونیورسٹی سے فائز علی خان اور دوسرے کا تعلق ہے دوسرے جو آج کے شریک ہیں آپ کا تعلق سرسید یونیورسٹی اف انجنیرنگ ٹکنالوجی سے مظر خان آج کی second position حاصل کی ہے بہت ساری تعلیہیں ہونی چاہیے برابر کے مارکس سے point five سے second position public response کی بنیاد پر آپ ہی کا response ہوگا second position سرسید یونیورسٹی اف انجنیرنگ ٹکنالوجی سے محمد مظر خان اور و بی ہیمانی کی بائیک کے دو پئیے جامعہ کراچی جا رہے ہیں بہت ساری تعلیوں میں محمد فائز علی خان بہت شکریہ چاروں مقرینی کو بہت ساری تعلیوں میں رخصت کرتے ہیں اور ہمیں چھوڑے بریک کے بعد دوبارہ آذر ہوتے ہیں انشاءاللہ چانے رمزان شامی رمزان چانے رمزان شامی رمزان رحمتیں کی بریان جلوا کر ہوں